اب فوکس کرتے ہیں چاندی پر اور جو لوگ چاندی خرید رہے ہیں خرید چکے ان کی چاندی چاندی ہے جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں وہ سوچنے ہیں اور جو لوگ چاندی پروڈیوز کر رہے ہیں کہنا ہی کیا وا وا اور چاندی ہے چاندی پروڈیوز کرنے والے کی چاندی ہی چاندی ہے اور ان میں سب سے اوپر ہے ہندوستان زنک چوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں آشش ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائیے آشش سر ہندوستان زنگ یہ سٹاک میں آج آپ کو بڑی ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے چار پانچ پرسن کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چاندی بنانے والوں کی چاندی ہو رہی ہے اب بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو سلور پرڈکشن کے معاملے میں تو انڈسپیوٹیڈلی نمبر وان ہے جتنا بھی سلور پرڈیوز ہوتا ہے اس کا لگ بک پچانوے چانوے پرسنٹ ہندوستان زنگ کی کرتی ہے لیکن گلوبلی بھی اگر آپ دیکھیں تو پانچ پر سب سے بڑا پلیئر ہے اور اس کا فائدہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے کوارٹرلی اپ ڈیٹس آئے تھے جہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ جو تیماہی کے دوران ان کی جو بکری ہے ایف آئی ٹونٹی فور میں چاندی کی بکری میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو فور پرسنٹ کا انکریز یہاں پر ہے اب جو میٹل کے پرڈکشن ہے سیلیبل میٹلز کی جو آنکڑیں انہوں نے دیئے ہیں یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اب تک کے ریکارڈ ہائیسٹ نیویل پر ہے ڈومیسٹک سٹیل انڈسٹری کافی بڑیہ کر رہی ہے اس کے چلتے جو زنک کی مانگیں اس میں بھی لگاتار اضافہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور سٹاک میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور کارن یہ بھی ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو چاندی کی جو قیمتی ہے اس میں گیارہ پرسنٹ کی تیزی آگئے اور کافی سارے ایکسپرٹ ایسا بتا رہے گی یہ اب جس تیزی کی شروعات ہے ہو سکتا کہ چاندی میں آپ کو اور ایکشن دیکھنے کو مل رہا اور اگر بہا پر اور بڑت آتی ہے تو ہندوستان زنک کو سیدھا فائدہ دیکھنے کو مل رہا لیکن ایک دکت کی بات ہے کہ ہندوستان زنک میں اگر آپ دیکھیں تو کپٹل اپریسیشن اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ڈیویڈنٹ ٹیلڈ کافی تگڑی ہے اس بھاہو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بائیس تیز پرسنٹ کے آس پاس کی ڈیویڈنٹ ٹیلڈ آتی ہے ایف آئی ٹونٹی فور میں کمپنی نے بیالیس روپے کا بھاری بھرکم پرتیشہر کا ڈیویڈنٹ دیا تھا لیکن دکت یہ ہے کہ میٹل انڈیکس کے مقابلے اگر آپ دیکھیں تو سٹاک نے اتنا پرفارم نہیں کیا ہے جہاں پر پچھلے ایک سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نفٹی میٹل انڈیکس نے لگ بگ ساٹھ پرسنٹ کے ریٹرن دے دی ہیں اس سٹاک نے کمپیریٹیو لی اپریسیشن کے معاملے تو شاید دس گیارہ پرسنٹ کے آس پاس کی ایویڈ دکھائے نوٹ آوٹ ڈیویڈنٹ کافی بڑی ہے بیالیس روپے کا پورے سال میں انہوں نے دیا ہے لیکن جو بلوم بگ پر میں رائے دیکھ پا رہا ہوں کی انیلسٹ کیا مان رہے ہیں سٹاک کو لے کر تو اگر وہ دیکھیں تو صرف آٹھ پرتیشتی جو بزار کے ایکسپرٹ ہیں اوورال وہ بولیش سٹاک کے اوپر بیالیس پرسنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر یہ سٹاک ہے تو ڈیویڈنٹ ڈیل بڑی ہے بنے رہے اور پچاس پرسنٹ ایسے کی بیچ کر نکل جائے تو یہ ہے آپ کے لئے ہندوستان زنگ پر بیو پچاس پرسنٹ ابھی بیچنے کے رائے پر ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہولڈیا خرید کے رائے اس پر بنا رہے ہیں سنی سی آپ کدھر آتے ہیں اس سٹاک پر ہندوستان زنگ اور باقی میٹلز میں بھی اچھا ایکشن بن رہا ہے کوئی بیو یا ڈیفنیٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں دور آئے نہیں ہے کہ اگر سلور کا کوئی پلے ہے انڈیا میں تو ہندوستان زنگ کی ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر جو ایک کئینے کے پراموٹر ریلیٹیڈ جو کنسن تھا ویدانتہ گروپ میں وہ دیرے دیرے جب کنسن ایداؤٹ ہوگا تو ڈیفنیٹلی ایک اپنو ہندوستان زنگ میں ہمیں آتے ہوئے دکھے گا اور اس کے علاوہ اگر مجھے میٹل سیکٹر میں کوئی سوک پہ بیٹھ لینا ہوگا تو وہ میرا پکر ہے گا نالکو اینڈ موائل جہاں ہم نے دیکھا کہ کافی سٹرونگ ایک منتلی اپڈیٹ بھی آیا ہے ایڈ سیم ٹائم جی ایم ڈی سی ایک کمپنی ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک لمبا پوٹینشل ہے اگر کسی کا ورائزن تین سے پاس سال کا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ چھنیدہ کمپنیز ہیں اس میں تھوڑا سا لمبا ورائزن رکھیں گے تو دیفنیٹلی کہنے کے ایک ویلکیریشن کا مفاہ ملے گا اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے جی ایم ڈی سی جہاں پر آپ کو رکھنی ہے نظر ایکشن میں یہ کاؤنٹر بھی آتے ہوئی دیکھ سکتا ہے دیکھتے ہیں کیسے موبائی گی بٹ میٹلز اچھی موباری ہے ہندوستان زگ بھی ایکشن میں آپ کو دیکھے گا